بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب سٹوننٹس بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو ہماری جو ہے کلاس 5 کے امیزنگ سائز پر ہے اور آج ہم جو یونٹ نمبر 7 کی ریڈنگ ہے وہ شیئر کریں گے اگرے پیج نمبر 96 سے سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ میگنیٹس ای میگنیٹس ای میگنیٹس ای میٹیریل ویچ اٹریکٹ میٹل لائک آئرن کوبالٹ اور نکل میگنیٹس کریئٹ ان انویزیبل میگنیٹک فورس وہ کہہ رہے ہیں کہ میگنیٹ وہ چیز ہے جو کسی بھی میٹل کو اٹریکٹ کرے فار اگزمپل جیسے ہماری یہ جنہیں ہم آئرن نیلز کہتے ہیں انہیں اٹریکٹ کرے ٹھیک ہے یعنی لوہے کو اٹریکٹ کرے بیسیکلی ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ میگنیٹ کے پاس ایک ایسی طاقت ہوتی ہے ایک ایسی فورس ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی اور اس فورس کو کہتے ہیں میگنیٹک فورس جس کی مدد سے وہ چیزوں کو اپنی طرف کھیچتی ہے الیکٹریسٹی اور میگنیٹیزم آر کلوزلی ریلیٹیڈ بجلی اور میگنیٹ یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ کلوزلی ایک دوسرے سے ریلیٹیڈ ہے وین ان الیکٹرک کرنٹ جب بھی کسی طار کے اندر سے بجلی گزر رہی ہوگی تو اس ٹائم آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اس طار کے اردگرد میگنیٹک فیلڈ ہے یعنی وہ طاقت ہے جو نظر نہیں آرہی میگنیٹ ہی جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ میگنیٹ کی کئی شکلیں ہوتی ہیں یعنی کوئی جو ہے وہ سٹریٹ ہو سکتا ہے کوئی جو ہے وہ راؤنڈ شیپ میں ہو سکتا ہے کوئی بار میں ہو سکتا ہے لیکن ان سارے میگنیٹ کے دو انڈز ہوتے ہیں ان دو انڈز کو کہتے ہیں پولز پولز کہیں گے یہ دو انڈز ان دو انڈز کو ایک پول ہے وہ نورث پول ہے دوسرا ساؤت پول ہے جیسے یہ نورث ہے اور یہ ساؤت پول ہے آگے جو سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے جیسے ہم نے پیچھے بجلی کے بارے میں جب ہم نے الیکٹرک کرنٹ والا ٹاپک پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ پوزیٹیو نیگیٹیو ہوں تو اٹریکٹ ہوں گے اور اگر پوزیٹیو پوزیٹیو ہوں تو ریپیل ہوں گے اسی فیرامنہ کے ذریعے میگنیٹ میں یہی سب کچھ ہوتا یعنی اگر دونے طرف نارت اور ساؤت پول ایک میگنیٹ کا ساؤت پول اور دوسری کا نارت پول رکھا جائیں تو دونے آپ اپس میں اٹریکٹ ہو جائیں گے اگر دونے میگنیٹ میں ساؤت ساؤت پول سامنے رکھے جائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ ریپیل ہوں گے یعنی دوسرے سے دور بھاگیں گے آگے ہے ارث ایز 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 جائن ایز ایز بھیک بڑے سارے میکنیٹ کی طرح بہیف کرتا ہے ایٹ سینٹر آف ایز ایز لیکوڈ کال کور ایز کے بلکل سینٹر میں درمیان میں ایک لیکوڈ ہے جسے ہم کور کہتے ہے دا کور is made up of molten materials that are magnetic جو کور ہے جو مطلب وہ سنٹر میں جو liquid ہے وہ کسی سے مل کر بنا ہوا ہے پگلی ہوئی میٹل سے اور جو میٹل ہے ہم نے پڑھا وہ میگنیٹک ہوتی ہے نیچر میں it creates a huge magnetic pulling force جس کی وجہ سے ادھر ایک بہت زیادہ جو ہے کھینچاؤ والی فورس لگ جاتی ہے کھینچتی ہے اپنی طرف والی فورس نیکسٹ پیج پر پیج نمبر 97 the north pole of the earth's magnetic field is located near the geographical north pole جو earth کا north pole ہے اس سائٹ پر سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے اگر ہم geographicalی level سے دیکھیں تو earth's magnetic south pole is located near the geographical south pole یعنی جو overall ہمارا south pole کا سینٹر بنتا ہے وہی پر اور south pole جو ہے earth کا بھی locate کرتا ہے the north end of the bar magnet is attached to the north pole the south end of a bar magnet is attracted to the south pole if you hang اب یہاں پر ایک experiment شروع ہو رہا ہے if you hang a bar magnet with a string it will spring around until north and point to the north of the pole of the earth and south and point towards the south pole of the earth اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ for example ایک یہ دھاگے کے ساتھ آپ stand لے کر دھاگے کے ساتھ bar magnet کو attach کر دیں bar magnet ہوتے ہیں جو اس طرح اس shape میں ہوتے ہیں انہیں bar magnet کہتے ہیں تو وہ جب تک move کرتی رہے گی bar magnet جو ہے وہ ہمارا تب تک اس طرح اس طرح move کرتا رہے گا جب تک کہ اس کی direction سیٹ نہیں ہو جاتی خود با خود یعنی ساؤتھ پول جو ارتھ کی ڈیریکشن میں ساؤتھ پول ہے اس طرف وہ ساؤتھ چلنا چل جائے اور اس طرف نارتھ ہوتا ہے جس طرف نارتھ ہوتا ہے ہنگ ابار magnet بایا سٹرنگ یہ وہی سارا ایکسپریمنٹ جو میں نے بھی آپ کو سمجھایا ہے یہ وہی سب کچھ لکھا ہوا ہے آگے ہمارے پاس ہے کوک ویو کوک ریویو میں آپ نے بتانا ہے کہ ریپیل اس میں کرے گا اور اٹریکٹ کس میں ریپیل تب کرے گا جب سیم سیم پول ہوں گے اس لئے میں نے یہاں بھی نارتھ پول لکھا یہاں بھی نارتھ پول لکھا اور اٹریکٹ کب ہوں گے جب نیگیٹیو پول ہوں گے یعنی نارتھ یہاں پر اور ادھر ساؤتھ ٹھیک ہے جی اب ہم کمپس کو تھوڑا سا ریٹ کر لیتے ہیں کمپس is a small instrument that help us to find direction ایک کمپس جو ہے وہ بہت چھوٹا سا عالا ہوتا ہے جو ہمیں ڈائریکشن معلوم کرنے کے کام آتا ہے کمپس has a needle which is small this thin magnet کمپس پہ جو چھوٹی نیڈل سی آپ کو نظر آرہی ہے بلیک کلرکی اس پہ magnet اٹیچ ہوتا ہے it can move freely so it's north and is attracted to earth north pole north magnetic pole it always lies in north to south direction وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی سوئیاں ہیں نا یہ بہت not freely ایک جگہ سے move کر سکتی ہیں اور جہاں earth کا north ہوتا ہے یہ اس طرف north دکھاتی ہیں اور جہاں earth کا south ہوتا ہے اس طرف وہ south دکھاتی ہیں ships aeroplanes and explorers use it to find the way کشتیوں والے aeroplanes اور explorers مطلب جو ایک جگہ سے دوسری جگہ travel کرتے ہیں ویسی کوئی چیز نہیں تلاش کرنے کے لیے وہ سب جو ہے کمپس کا use کرتے ہیں نیکس پیچ اس میں ابھی ہمارے پاس کوئی review آ جاتا ہے اللہ اس ٹاپک کا یہ جو ابھی ہم نے کمپس والا پڑا اس میں وہ کہہ رہے ہیں out one out آپ نے find کرنا ہے تو اس میں out one out پہلے میں لینڈ ہے اور دوسرے میں equator ان دونوں کو آپ circle کر لیں گے بس صرف یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ